توہانہ میں ایک دکاندار کے ہتھیاروں کو عمر قید کی سجا سنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی کیا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کس دکاندار کی ہتھیا کی گئی تھی چلیے دو ہزار انیس میں چلتے ہیں جب اکیس مائی کی رات کو اگیا تیوکو نے ہمارے لکڑ مارکٹ میں ایک ریڈی میٹ کی دکان پر جا کر برف توڑنے والے سوے سے ہتھیا کر دی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ کچھ یوک شام کو لگ بگ ساڑھے نو دس بجے کے قریب دکان میں پہنچے تھے اور ٹی شٹ دکھانے کے بہانے نیچے بیسمنٹ میں دکاندار کو لے گئی اور وہیں پر اس سوے کے ساتھ جو ہے ہتھیا کر دی گئی تھی اس دوران جب وہ گھر نہیں پہنچے تو ان کے بھائی جو ہے دیکھنے کے لیے دکان میں آئے تھے لیکن جب انہوں نے نیچے جا کر دیکھا تو خون سے لطفت پڑا تھا ان کا سو تھا جو اور پورے سہر میں سنسنی پھیل گئی تھی اسی کے چلتے جب 21 مائی 2019 کو ان کا مرد کر دیا گیا تھا 22 مائی 2019 کو اگلے دن یعنی کی پولیس نے ماملہ درج کر لیا تھا شکایت پر اور کاروائی شروع کر دی تھی اس دوران جو یوک تھے وہ کابو کیے گئے تھے ماملہ کوٹ میں چلا تھا اور آج فتحباد کے اندر کوٹ نے جو ہے ماننی نیالے کے دوارہ عمر قید کی سجا سنائی گئی ہے دونوں کو اور اس کے علاوہ اگر بات کر جرمانے کی تو ایک لاکھ روپے کا ایک ایک لاکھ روپے کا جرمانہ ان کے اوپر کیا گیا ہے تو 2019 کے اندر لکڑ مارکٹ میں جو ریڈی میٹ کی دکان پر مڈر ہوا تھا اس ماملے میں آج فینسلہ آیا ہے جس میں ماننی عدالت نے عمر قید کی سجا سنائی ہے تو کافی گمگن ماحول ہو گیا تھا ایک سوک دینے والی خبر تھی کہ ایک ریڈی میٹ کی دکان کرنے والے دکاندار کی نرمم حتیہ کر دی گئی تھی